میرا نام عیسیٰ آنجی آنجی میرے آواز سے یہ آ رہی آپ کو آواز بہترین بات کریں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو آیتِ رجم ہے اس کے جو نزول کے بارے میں روہ یاد ملتی ہے اس کے منصوب بھی تلاوہ ہونے کی جو ہے نا یہ کیا حقیقت ہے آیتِ رجم قرآن میں جو موجود ہے قرآن اس میں تو نہیں ہے نا حادیث میں ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں کہ یہ آیتِ قرآن میں تھی لیکن اس کو جمع نہیں کیا گیا اور جماعتِ مخالفین کا حادیث میں ہے کہ عمر نے اس کو لکھنے کی کوشش بھی کیتے زہید بن ثابت کے پاس بھی کیا تھا کہ اس کو لکھ تو زہید بن ثابت ثابت نے اس کو نہیں لکھا کیونکہ عمر کے پاس آیا کے لئے کوئی شاہد نہیں تھا صرف وہ خود تھا دوسرا شاہد اس کو نہیں ملا تو انہوں نے آیا رجم کو نہیں لکھا یہ تو شواہد اس کے بہت ہیں کہ قرآن میں موجود ہے اب جہاں تک اس کے منصوبت منصوبت تلاوہ ہونے کی بات ہے منصوبت تلاوہ کس کو کہتا ہے منصوبت تلاوہ یہ کہتا ہے جماعتِ مخالفین کہتا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی آیات ہیں جو پہلے وہ اللہ کی جانب سے نازل ہو گئی ہیں پھر ان کا تلاوت کرنا حرام ہو گیا پھر آپ اس کو تلاوت نہیں کر سکتا ہے یہ قرآنیت ختم ہے تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ کوئی حدیث وغیرہ اس طرح آیات تو بہت زیادہ تو اس کی روایات بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے کہ یہ منصوبت تلاوہ ہے حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے یہ منصوبت تلاوہ ہے بلکہ اس کے برعاکس میں آپ کو حدیث دکھا دوں بخاری سے آجیز دکھا دوں بخاری میں کہ یہ منصوبت تلاوہ نہیں ہے منصوبت تلاوہ ہے ایک کہانی ہے جو بنایا گیا ہے کیونکہ حدیث بہت زیادہ ہیں قرآن میں گٹ واقع ہوئی ہے کٹائی واقع ہوئی ہے کمی واقع ہوئی ہے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے اسٹوری بنا دی منسوخ التلاوت ملاحظہ فرمائی یہ کتاب سعی بخاری کاب دار احیات تراث العربی کتاب جب پی ہے کب کودہ سو دو ہزار ایک میں دار احیات تراث میں یہ صفحہ نمبر بارہ سو سٹا سٹھ سٹھ یہ باب الشہادہ ہے باب الشہادہ عند الحاکم اچھا عمر نے فرمایا لَوْلَا اَمْتَقُ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے کہ قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے عائے رجم قرآن میں لکھ دیتا لوگ کہہ دیں گے کہ یہ عائے رجم عمر نے اضافہ کیا اسٹمینی لکھتا تو پتہ یہ چلا کہ یہ عائے رجم بخاری میں اس کا خطبہ بھی موجود ہے عمر اس کے الفاظ بھی بتاتا ہے بخاری میں عائے رجم کے الفاظ کیا ہے سیغہ کیا ہے وہ بھی بخاری میں موجود ہے یہ منسوخ التلاوہ جو ہے یہ کہانی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر منصوخ تلاوہ کوئی حقیقت ہوتی تو اس کے حادیث بے شمار ہوتے کیونکہ جن آیات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوخ تلاوہ ہے یہ آیات زیادہ ہیں تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو شیخ توسی ہیں انہوں نے بیان میں جو نصر کے اقسام بیان کی ہیں انہوں نے اس میں منصوخ تلاوہ کو بذکر کیا ہے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کے بہت ساری کتابیں ہیں وہ جماعت مخالفین کے موافق پاتے ہیں جب ہم مثلا کہتے ہیں کہ فیلان چیز کے کتنے قسمیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے کیونکہ وہ علماء کے نزدیک ان کے نسخ کے اقسام اب ان میں سے کتنے معاقلن واقع ہوئی ہیں متصور یہ ہیں کہ اس طرح اس طرح کے نسخ کے اقسام اس میں سے کون سے صحیح ہے کون سے غلط ہے وہ الگ بات تو یہ علم احلی کے کتاب میں بھی ہے اس کے کتاب میں بھی ہے لیکن اس کا کوئی سپورٹ اس کے مثال ملتی ہے نہ حدیث میں نہ شیحہ حدیث میں نہ مخالفین کے حدیث میں بات شیحہ مفسرین ہیں اس کے مذہب قدلہ ہونے کے دعویٰ کئی ہیں شیحہ مفسرین وہ ان کے اجتہاد ہے اس کے حدیث نہیں ہے جیسے روایت ہے شیحہ علماء جو کہتے ہیں نا شیح علماء کا عقیدہ منسوختيلاوہ پہ نہیں ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں جب وہ حدیث کے مطالق پوچھتے ہیں نا حدیث کے مطالق آتے ہیں کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے یہ آیہ قرآن میں تھی وہ کہتے ہیں کہ قیلہ کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ التلاوہ میں سے لیکن شیعہ کا کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہوتی وہ قیلہ کے طور پر مذکور ہے قول کے طور پر اس قیلہ سے بھی مراد کیا ہے اس سے جماعت مخالفین ہے دیکھیں اگر کوئی عالم کہے بھی دینا مثلا عالم وہ آپ کو ملتا ہے اس نے کہا دیا کہ آیا منسوخ التلاوہ ہے یہ کوئی اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا عالم عالم کا قول اس وقت صحیح ہے کہ اس کے اگر پاس دلیل ہے عالم بہت سارے کچھ کہا جاتا ہے عالم کے قول سے کچھ ثابت نہیں ہوتا عالم کے پاس اگر قرآن سنت ہے تو بات صحیح ہے اگر قرآن سنت نہیں ہے تو اس کی بات جو بکواست میں ہی نہ بات آگا حق منحصر ہے حجیت منحصر ہے قرآن میں اور سنت میں علماء کے اخوال علماء کے آراء یا ان کو اجتہادات ہیں صحیح ہو سکتے ہیں غلط ہو سکتے ہیں صحیح صرف اس وقت ہے کہ اگر وہ قرآن اور سنت کے موافق ہیں اب اگر ہمیں شیام و فسرین کے قوال مل بھی جائیں تو انہیں قبول نہیں کہہ جائے گا مصدوبی تلاوہ بار بلکل بلکل اس کے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اگر کوئی چیز اس کے قرآن اور سنت کے موافق نہیں ہے کیا اسے آپ قبول کر سکتے ہیں اور جو آجر جمبن جو نزول ہے یہ بارحاق ہے یہ نازل ہوئی تھی آئیت روایات میں یہ دونوں فریقین کے روایات میں اور یہ جو سلطل تحریم کے آئیت ہے سغط قلوب حکمہ اس کی تفضیر میں اہل سنت کی کتب سے کن کن سواگرام سے مڑوی ہے زاغت قلوب حکمہ یہ بہت سارے صحابہ سے ابن عباس سے مڑوی ہے ابن عباس سے مڑوی ہے ابن جریر تبری میں دونوں سے مڑوی ہے آپ نے یہ دو روایات پیش کی تھی لیکن اس میں اتراز کرتے ہیں کہ اس کی سنت میں مجرور آئی موجود ہیں تو کیا تفسیر میں بھی سنت کی امیت ہوتی ہے دیکھیں دیکھیں یہ جو کہتا ہے نا تفسیر میں آپ کے بس روایت ہی نہیں یہ نا مشکل یہ ہے تفسیر میں وہ احمد بن حنبل کا قول ہے احمد بن حنبل کیا کہتا ہے کہ تین چیزوں میں ہمارے پاس حدیث ہے ہی نہیں مغازی ایک مغازی ہے ایک تفسیر ہے اور ایک سیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں میں مغازی پورے آپ کے پورے کتب میں تفسیر کے فقط تیس حدیث سے وہ نکال لیتا ہے اس کو جناب سویتی اتقان کے آخر میں میں آپ کو لکات دیتا ہوں دیکھیں یہ مجموعة الفتاوہ ابن تیمیہ الحرانی جل نمبر تیرہ یہ خود ہنبلی تھا یا ہنابلہ کے عراقوں بہت اچھی طرح جانتا ہے ابن تیمیہ بہت بڑا جل نمبر تیرہ سفر نمبر ایک سو چیاسی میں کیا فرماتا ہے ابن تیمیہ اولا الامام احمد احمد ابن حمل نے فرمایا تفسیر ملاحم و فتن یعنی آئندہ کے حالات کی پیشگوئی کے متوجع حدیث ہے اور مغازی اس میں ہمارے پاس حسانید نہیں ہے حسانید نہیں ہے کیونکہ اغلب اس کے حسانید ایسے ہیں ان کے رجال ان کے نفسی اور محدثین کے مختلف طبقے ہوتے تھے بعض محدثین جو اس طرح کے حدیث نقل کرتے تھے دوسرے محدثین اسے اعراض کرتے تھے اور اس کو تضعیف کرتے تھے اس لیے لیکن آصل یہ ہے کہ سغط کا لغت میں بھی صرف عبداللہ ابن مسعود یہ اس کے سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ سغط کا مطلب زاغت ہے وہ صرف عبداللہ ابن مسعود کا قول نہیں ہے صرف عبدالعباس کا قول نہیں ہے بہت سارے تعبین کا قول ہے پر قطب لغت میں جب جاتے ہیں پھر جب اس میں بھی اس کا معنی سغو جو ہے اس کا معنی زائغ ہے اس کا معنی ہے تیڑا ہونا یعنی خود قرآن صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے عبداللہ ابن مسعود کی جو جو روایت ہے اس کے مصحف میں اس کے مصحف میں آئے یہی تا انتتوبا علی اللہ فقد زغت قلوبکمان اس کا تو یہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا اس کے مصحف میں یہ تا ٹھیک ہے نا اس کے مصحف میں یہی تا اس کے مصحف میں یہی تا امام تبریل سنت بیان کی مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم دیکھیں کہ یہ یہ آپ کے کتب میں کسرت کے ساتھ ایک دو روایت تو نہیں کسرت ہے کسرت ہے ایک موضوع پر اگر روایات زیادہ آ جائیں تو وہ خود دلالت کرتی ہے صحت پر میں متن دکھا لیتا ہوں دیکھیں خود یہ تو محدثین کے نزک بہت بڑا قائدہ ہے کہہ گا حدیث جو ہے اگر وہ کئی طرق سے مروی ہے تو وہ اس کی صحت کی دلیل ہوتی ہے پہلی بات اس کو یاد رکھیں پھر لغت میں صحت کا مطلب یہ ظہر ہے کتاب العین ہے حلیل ابن احمد فراہیدی کی جلد نمبر دو چابدار کتب العلمیہ کتاب چپی ہے سنہ چوبیس میں میں آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر تین سو نینانوے میں ساغو ساغو ساغا مائلن فی الحنق وفی احد الشبتین مائل تیڑے پن کو کہتے ہیں اگر کسی کا اسی کا کیا بولتے ہیں اردو زبان میں چن کو کیا بولتے ہیں اس کو مائل کو بولتے ہیں تیڑے پن کو بولتے ہیں بالکل ساغت النجوم مائل کر گئے ستارے مائل کر گئے مائل کر گئے یعنی نیچے آگئے تیڑے پن آگئے اپنے مسیر سے اپنے مقام سے وہ تیڑے ہو گئے لسان العرب ابن منظور الافریقی مجلد رابع عشر چابدار سادر یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر چار سو اکسٹھ ساغا یسغو مائل مائل عربی زبان میں مائل عربی زبان کس کو بولتے ہیں تیڑے پن کو بولتے ہیں جو پسند ہوتا ہے نا ہمیں مائل ہو گیا اس کی طرف مجھے مائل آگئی کیونکہ اس میں بھی انسان ایک طرف مر جاتا ہے انسان ایک طرف مر جاتا ہے انسان ایک طرف توجہ کر جاتا ہے وہ بھی اسی معنوں میں تیڑے پن اصل اس کا معنی تیڑے پن ہے مائل کا بھی مطلب کیا ہے تیڑے پن ہے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ جامعہ البیان عن تاویل آئی القرآن جزء الثامن والعشرون چابدار الفکر سنہ چودہ سو تیس میں چپ گیا آپ پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک سو اسی میں صورت تحریم ان تتوبہ ایلاللہ فقط صغط قلوبکم عدثنا محمد بن سعد یہ تو معلوم ہے عدثنا ابی معلوم عدثنا عامی معلوم عدثنا ابی معلوم ابی ہے اس کے جد سے آنے ابن ابباس یہ تو بالکل اپنے خاندان سے نقل کرتا محمد ابن سعد بسری اپنے والد سے نقل کرتا ہے اس کے والد اس کے چچا سے نقل کرتا ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتا ہے اور وہ ابن عبداللہ ابن عباد سے نقل کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں سنوہ مجھول ہے یہ نامی پر جرہ ہوئی ہے مجھول نہیں جرہ ہوئی یہ نامی پر ہر جرہ مقبول بھی نہیں ہوتا نا جرہ مفسر ہونا جو کس پہ ہوئی ہے کس پہ ہوئی ہے یہ جو رابی ہے ہے حسن بن اتیح حسن بن اتیح ہے نہیں نہیں یہ جو یہ ابن باہی سے روایت کر Bella ہوگا نا ہاں ہوگا ہوگا بالکل ہوگا آپ نے دیکھا چیک کیا اس کا نام عطیہ نہیں ہے اس کا چچاک نام عطیہ نہیں ہے لیکن جو اپنے باہت سے روایت کر رہا ہے اس کا نام عطیہ ہے پھر آگے اس تو جو روایت کر رہے ہیں وہ نئی ہے عطیہ کوئی نہیں ہے آپ ایسے میں مکس کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ ان تتوبہ ایلاللہی فقط سغت خلوبکم آئی زاغت خلوبکم آئی اب بھائی یہ یہ لغت کے موافق ہے لغت سغت کا مطلب لغت میں زغت ہے میں سمجھ رہا تھا کہ سغت خلوبکم کوئی ہلکی چیز ہے میں نے عبداللہ بن مسعود کے قرآت میں دیکھا ان تتوبہ ایلاللہی فقط زاغت خلوبکم آئی قطادہ سے پھر روایت ہے سغت خلوبکم آئی مالت خلوبکم آئی زہاک سے سغت خلوبکم آئی زاغت خلوبکم آئی زاغت خلوبکم آئی سب وہ یہ لغت میں حدیث میں صحابہ اور تابعین بلکہ عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں بھی سغت کا مطلب ہے کیا زائغ ہے تو رسول یہ ہے کہ جو کتاب ہے ازریا الہ تسلیب شیعہ تو اس کتاب میں کیا بعض الہسنوی کتب کو بھی شامل کیا گیا ہے مجھے نہیں مالوں میں نہیں سمجھنا کہ کسی مخالفین کے کتاب کو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہو کتاب مصنف سے الگ بات ہے مجھے انہیں لیکن نہیں لگتا کہ اس نے شامل کیا اللہ جانتا ہے اس میں کتنے ہیں یہ ایک ایسے انڈیکس ہے نا کتابوں کے انڈیکس کے کتابیں ہیں انڈیکس کے کتابیں ہیں اس میں ہزاروں کے ہزاروں کے تعداد ہیں کتابیں ہیں نا اس میں غلطی ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا ہو لیکن شواہد تنزیل اگر اس نے شامل کیا ہے تو اس کی غلطی ہے یہ شیعہ نہیں اس کا مولد ہے یہ جو کتاب ہے عبدالشہ رشعوب کی معالم العلماء یہ جو کتاب ہے یہ کتاب کیا شیعہ مصنفین کے بارے میں لکھی ہے انہوں نے تو ان کے پاس دلیل نہیں یہ حنفی ہے یہ حافظ ابو الحسن دار قدنی کا استاد ہے اگر انہوں نے کیا ہے تو کتابوں کے انڈیکس میں کیونکہ دیکھیں ایک اسطلاح ہے نا شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے مخالفین میں ناصبی نہیں ہوتا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان پہ افضل جانتا ہے تو اس کو لوگ شیعہ کہتا ہے اس طرح اگر ان کو غلطی ہوگی اسطلاح میں ان کو اس کتاب میں داخل کیا مجھے نہیں مالو تو عرض یہ ہے لیکن اس سے حاکم حسکانی شیعہ نہیں ہے شیعہ ان معنوں میں بارہ اماموں کو منسوس من اللہ مانتا ہے اس معنوں میں نہیں ہے وہ ابو باک رومر کی خلافت کو صحیح مانتا ہے اور وہ حنفی تھا اس کے تراجم بہت زیادہ ہے اپنی کتب میں میں نے دکھا دیا اگر مزید چاہیے تو میں دکھا دیتا ہوں دیکھیں حاکم حسکانی کا ابھی میں نے آج کے پروگرم میں دکھا دیا ہے اور جوائر الموضی ہے یہ طبقات الحفاظی سیوٹی سابقی یہ طبقات الحفاظی سیوٹی جا بار الفکر سنہا انیسا تراسیم کتاب چبی الحسکانی القاضی المحدث شیخ حاکم حسکانی قاضی تام ویعرف بابن الحبا شیخ متقن ذو عنایت تامة بعلم الحديث امر وعلا اسناده وصنف الابواب وجمع وحدث عن جده والحاكم وبالطاهر ابن محمش وتفقه بالقضی ابي اعلا املہ مجلساً صححہ فیه رد شمس لعالین علیہ السلام وہو یدلو على خبرتی بالحديث وتشیعی اس نے حدیث رد شمس کو ایک مجلس میں اس نے تصحیق کیا اور اس میں واضح دلیل ملتا ہے کہ یہ بہت ہی علم حدیث میں مائرات میتا اور اس نے دلیل ملتا ہے کہ یہ شخص تشیع پر تشیع سے یہاں مراد یہ نہیں ہے یہ شیع اسناع شریع یا ابو بکر عمر کی خلافت کو مانتا ہے تشیع سے یہاں سے مراد یعنی امیر المہین علیہ السلام کے فضائل کو اس کو پسند ہے تشیع سے یہ مراد لیتا ہے یہاں اس مراد یا عثمان پر افضلیت رکھتا ہے یہ ملاحظہ فرمائی یہ کتاب تاج التراجم ابو الفدال زین الدین قاسم ابن قتل بغا السودونی محمد حمیر رمضان یوسف سنہ انیس سب بیانوے میں چپی ہے اس کتاب میں عبید اللہ ابن عبداللہ الحسکانی روا عنہ دار قتنی دار قتنی اس کا شاگر تھا دار قتنی تناب کا ناسبی اور متعصب اشیوں کے خلاف وہ کبھی کبھی کسی ایسے شخص ہے جو شیعہ اس ناشری اس سے حدیث نقل نہیں کرے گا قال النیسہ علی قال الذہبی ذہبی نے فرمایا ہوا النیسابوری الحنفی یہ نیسابور کا ہے حنفی مصول الحاکم اس کا لقب حاکم انگر قاضی تے لو الحافظ شیخن متقن عنایت تھامت بالحدیث محقق شیخ تھا اور حدیث پر اس کو اچھا عبور حاصل تھا ٹھیک ہے بھائی ایک سوال ہم اس پر کوئی دلیلی ملتی ہے کہ باس یہ آپ نے آپ کو تکیہ کر کے انپیہ شافی ظاہر کرتے تھے تو کوئی دلیل ہے ہو سکتے اللہ جانتا ہوتا ہے دیکھیں اب یہ تو کیا ہم تو نہیں جانتے نا اگر کوئی شخص دل میں شیعہ ہو گیا مثلا سیوتی کہتے ہیں بعضوں کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا دل میں تو لازمی بات ہے اگر وہ واقعاً شیعہ ہو ایک آدم آج بھی کہہ رہا تھا نا کہ اس کو خواب میں نظر آئے کہتا ہے میرا دوستہ وہ بہت ساری باتوں کہتا ہے کہ کہتا تھا کہ مجھے آئیم علی مسلم بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سیوتی شیعہ تھا شیعہ ہو گیا تھا اب یہ حقیقت ہے یہ اللہ جانتا نا ایک شخص اگر وہ باطن میں شیعہ ہو گیا ہے بھائی وہ مان گیا ایک بار امام برحق تھا لیکن وہ اس معاشرے میں رہتا ہے کہ جب سب لوگ وہ خود محقق ہے بہت بڑا عالم ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قتل ہو جائے گا کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا کوئی مانے گا اس کا اپنے بیٹے اس کو مار کے نکال پاگل ہو گیا شیعہ ہو گیا بیٹے اس کے ماریں گے تو اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے یہ ممکن تو ہے یہ ممکن تو ہے لیکن اس کو اللہ جانتا ہے اب بھی بہت سارے نا اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شیعہ ہو جاتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے وہ در کے مارے زاہر نہیں کرتے نا اب رسول اللہ صلی اللہ علاہ وسلم کے زمانے میں لوگ مکہ میں مسلمان ہوتے تو چھپاتے تھے بھئی کا مسلمان وہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمان ہوتے پھر اصحاب کاحف ابھی آپ نے بھائی صاحب نے اس کا ذکر ہوا اصحاب کاحف moonlight اصحاب کاحف کیا کرتے تھے بچائے تقیہ کرتے تھے نا تو اس طرح یہ تو ممکن تو ہے واقع ہوا لیکن فلان شخص ہم کہہ دیں فلان شخص یہ باطن میں شیعہ تھا اور ظاہر کرتا تھا اس کو اللہ جانتا ہے اگر کوئی دلیل ہے تو ثابت ہوگا نا دلیل ہے تو وہ کہیں گے نا اگر اس نے کبھی اطراف کیا یا کس کسی دوست نے اس سے ملا ہے اس نے کہہ دیا بعد میں کہ یہ شیعہ ہو گیا تھا اس طرح دلیل ملنا تو بہت مشکل ہے یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ کون باطن میں کیا تھا یا امتو بل سرائر یہ کہنا بھائی آپ نے ایک روایت پیش کی تھی علامات الرحمنی رسیٰ کی کتاب علیہ السجاج سے جس میں مولا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بکر سے فرماتے ہیں کہ پتا ہو بکر یہ ایسا ہی ہے وہ بکر کہتے ہیں جی ایسا ہی ہے اپنی فرزیلتوں کا اقرار کراتی ہیں تو اس روایت کو جو متصل صندو ہے وہ مجھے کس کتاب میں ملے گی یہ جو ہے عزت امیر المعنین علیہ السلام اس کے کتاب کے آغاز میں تبرسی صاحب فرماتے ہیں کہ سب روایت متواتر ہیں ٹھیک ہے نا سب روایت متواتر ہیں اس کے سب روایت متواتر ہیں پرانے زمانے میں بہت سارے علماء تھے کہ وہ روایت کو آسانیت کو نقل نہیں کرتے کیونکہ وہ آسانیت دوسری کتاب میں موجود ہوتی تھی اور بعض ایسی کتابیں بعد میں ضائع ہو گئی لیکن اس کتاب کتاب احتجاج کے مقدمے میں اگر آپ پڑھیں کہ یہ سب روایت متواتر ہیں اس پر وہ تصویر کرتے ہیں اسی قومن سب کو ماند کسی روایت جا کسی کتاب کو پر رکھنے کا امیار کیا ہوگا کہ یہ واقعی ہم پتا کریں کہ یہ جو کتاب ہے مصنف سے ثابت ہے یا نہیں ثابت کیونکہ آپ میں نزدیک کسی کتاب میں سند میں ایک کذاب راگی آجو سے فارق نہیں پڑے گا تم پتا کسی لگائیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں ثابت نہیں کتاب دیکھیں کتاب کے سند میں لیکن کتاب اگر کسی مصنف کا ہے تو وہ تو اس کے لئے دلیل تو ہونا چاہیے نا صحیح دلیل ہونا چاہیے کہ اس مصنف کا ہے اگر کتاب کی نسبت کسی مصنف سے مشکوک ہے اور وہ کسی خضاب آدمی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ادعا کرتا ہے کہ یہ کتاب فلان آدمی وہ تو ہم نہیں کہتے یہ کتاب کی نسبت ثابت ہو جائے لیکن اگر ایک دفعہ کتاب ثابت ہو گیا ہے فلان مصنف کی کہ نا اور وہ اس مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کتب سے نقل کرتا ہے وہ سما نہیں کرتا ایک دفعہ تو سما ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے پاس گیا اس نے کہا دیا گئی میں نے فلانے سے سنا فلانے نے فلانے سے سنا وہ فلانے نے فلانے سے سنا فلانے نے فلانے سے سنا پھر اس نے رسول افاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی پھر تو لازمی بات ہے پھر تو لازمی بات ہے کہ یہ کتاب سے نقل نہیں کر رہا جن لوگوں نے سنا ہے وہ ہر ایک بھئی ان کا یاداشت کیسا ہے ان کا سچا ہونا صادق القول ہونا کیسا ہے یہ سب دیکھنا پڑے گا پھر تو سب یہ تو لازمی بات ہے پھر بھی اتنی نان نہیں ہوگا انسان کیونکہ اتنے لوگ اگر کوئی کہتا کہ سچا ہے فیلانی آدمی سچا ہے نا دو سو سال کے بعد وہ اس کے بعد پر اتنا بروسہ نہیں ہوتا انسان یا کہتا ہے سقہ ہے مسئلہ احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ کوئی آدمی جو اس کی وفات ہے مثلا ایک سو چالیس کو یا ایک سو بیس کو کہتا ہے وہ سقہ ہے وہ کہاں سے وہ تم نے دیکھا ہی نہیں اس کو تم سے تین چار نسل پہلے گزر ہیں تو میں کیسا پتا ہے کہ اس سے سقہ ہے یا نہیں تو بارال یہ جو طریقہ کار ہے یہ اگر پتا بھی چلے نا کہ آدمی یہ سب سلسلہ سند میں سب سقہات ہیں اور سب کا حافظہ وغیرہ سب صحیح ہے تو پھر بھی اس پر بروزہ نہیں ہوتا لیکن مصنف اگر وہ کہتا ہے کہ میں کتب سے نقل کر رہا ہوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب جنہوں نے ان کے حیات میں لکھی کہ ان سے نقل کر رہا ہوں اور سلسلہ اسادیت اس لیے ہے کہ علم حدیث میں اجازوں کی رواج ہے کتاب کے جب نقل کرتے تھے حدیث کے اجازے ملتے تھے اس لیے ہم حدیث کا ذفر کرتے ہیں اور جب وہی مصنف دوسری کتاب لکھتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اب سند بہت طبیل ہو جائیں گے اگر میں ایک سند لکھ دوں تو یہ کتاب میری بہت وسیع ہو جائے گی کیونکہ ہر حدیث کے کتنے آسانی دیں تو میں سند لکھتا ہی نہیں لیکن یہ سب کتب سے معکوز ہیں تو لازمی بات ہے تو لازمی بات ہے وہاں پہ سند کی اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں نے صرف ان کا کام کیا اجازہ دینا اجازہ دینا اب مثلا آپ گئے کسی آدمی کے پاس وہ مثلا حفظ انعاصم کا قرآت جو ہے نا آپ کو اجازہ دے دے مصر میں یہ بہت رواج ہے قرآت کی اجازت ہوتی ہے نا کہتے ہیں میرے پاس اجازت ہے خلف کی جو قرآت ہے اس کی اجازت ہے میرے پاس حفظ کی اجازت ہے فلان کی اجازت ہے روائش کی اجازت ہے اب اس کے شیخ نے جو اس کو اجازت دیا وگر وہ جھوٹا آدمی بھی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے وہ اگر حرامی ہے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے اس کو اجازت ہے بس یہ قرآن سے ہی پڑھتا ہے نا ختم بات اس اجازت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا اب اگر کوئی آدمی آتا ہے اس کے پاس بخاری کی اجازت ہے وہ لاہور یہ ہے لاہور میں فیلان شیخ الحدیث کے پاس اس نے اجازت دیا سلسلہ سند ہے اس کا بخاری کے اس کا شیخ الحدیث جھوٹا ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے قادیانی اس سے فرق ہی نہیں پڑھتا بھائی یہ کوئی امیت ہی نہیں کیونکہ یہ بخاری کتاب بھی موجود ہے بخاری کے کتاب موجود ہے اوکی میرے بھائی تینکیو سر یہ سر آفیس سوال ہے کہ شیعہ سولیت اس کو اسٹڈی کرتا ہوں اس میں بہترین دابوں سے ہوگی خاتمت المستدرک لشیخنا المحدث مرزا حسین النوری اوکی یہ کیا عربی زبان میں عربی زبان میں کس بمانی خطاب بھی استعمال ہوتا ہے کیا بمانی کتاب استعمال ہوتا ہے کس بمانی کتاب کس بمانی کتاب کس کتاب خطا 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 مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہیں استعمال ہو جائے استعمال ہو جائے مجازن استعمال ہو جائے کس خطا اور ہوتا ہے نا خطا غلطی ہوتی ہے کس بیعنی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی استعمال کرے وہ قرائم پر دیکھنا ہوگا کیونکہ مجاز کی جو باب ہے بہت وسیع ہے مجاز کا باپ بہت وسیع ہے یہ کوئی ممنون نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کرسکے خدا آپ